حلق من عدمی سمال صلاة علی مختار فی القدم ومن تذکر جیران رزیز سلمی نظر تتمعن جرام مقلت بدمی مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخرق کلہین محمد سید الکونین و سقلین والفریقین من عرب و من عجم والحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاغوال متحم ثم الرضا عن حبیبکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذو الكرم والآل والصحب والطابعین لهم ہم التقاب النقاح للكرم الآل والصحب ثم التابعین لهم اهل التقاب النقاح والحلم والكرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا و اغفر لنا و اغفر لنا و اغفر لنا ما مضای واسع الكرم اما بعد فعوذ باللہ من الشلطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او كما قال اللہ تعالی في القرآن الكریم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من كنت مولاه فعلیه المولا وقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین حسین صفت من الاسبار او كما قال علیہ السلام صدق اللہ اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الكریم الرقوف الرحیم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والزاکرین والمطمئنین والحمدللہ رب العالمین حمد احمد کا حسین حمد اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفہ کے واسطے ایشرف زمانہ زمانہ مددلما درہائے بستراز قلید کرمکشا سرورا شاہا قلیمہ دستگیرہ اشرفا حرمت گوحے پیمبر یک نظر کنفرو امام درگلو توپ غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سے نام ددے معیندی حسن علم پناہ حسو امام غریبان یک نگاہ پیرے پیلان میرے میران شاہ جیلان و سفاق ایک نظر داری برحال ماں پریشان و سفاق لی خمسطن مطفی بیہا حضر البابار الحطم بکاری خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ ندارم جز تو مل جائے ندانم جز تو موائے توی خود سازو سامانم اغسنی یا رسول اللہ شہا بکس نوازیکن طبیبہ چارہ سازیکن مریض درد عسیانم اغسنی یا رسول اللہ رضایت سائل پیپر توی سلطان لا تنہر شہا بکس نوازیکن اغسنی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیکم سلم الہی خیر جلدانم بحق مصطفی و مرتلہ و شائع جیلانی و شائع سنانی آئیے اس مبارک و مسرومت منفل میں ایک اللہ والے کے پروس میں حاضر ہو کر کچھ ارض و معروض سے پہلے کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے اصلاف کے طریقے کے مطابق بھی بارگاہ رسالت پاک میں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے رشقہ محبت کو مصطفیٰ سے اور مضبوط کرنے کے لیے اپنی سستی کو بگانے کے لیے اپنی بیداری کو دکھانے کے لیے اپنے عشق رسالت کو بڑھانے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضری لگانے کے لیے درود پاک کا توفہ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم ماروار میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں میں وہ نازم نہیں ہوں جو یہ کہیں کہ نعرہ لگاؤ تو پہلے اجمیر جائے تو پھر کربلا جائے تو پھر مدینہ جائے نہیں نہیں یہاں انسان خیال کرتا ہے وہاں حضور کو خبر ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا کیچپ کر رہاقت مجھے سمجھ نہیں آیا تو اس یقین کے ساتھ کہ ہم ماروار میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں حضور خود سوستے ہیں پڑھئے قدود پاک اللہ سلیلہ شیدنا شفینا وعلى علیہ شیدنا مولانا صلاتنا تنجینا بها من جميع الاخوال والعافات وتبقیلنا بها جميع الحاجات وتطاہرنا بها من جميع السجئات وترفعنا بها اندکا عالی درجات وتبلغنا بها اقصال غیاء من جميع الخیرات في الحیات وبعد الممات انکا قریب مجیب الدعوات وانتا علا کل شئی قدیر سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پلاکوں سلام جس کا آنچہ نہ دیکھا مہو مہر نے اس رضائے نزاحت پلاکوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پلاکوں سلام اصلِ نسلِ صفا وجہِ وصلِ خدا بابِ فصلِ بلایت پلاکوں سلام وہ حسن مجتبہ سید الاسخیہ راکبِ دوشِ عزت پلاکوں سلام اس شہیدِ بلا شاہِ گلگوں قبا بے قسِ دشتِ خربت پلاکوں سلام باقیِ ساقیانِ شرابِ طبور زینِ اہلِ عبادت پلاکوں سلام اور جتنے ہیں شہزادِ غشاہ کے ان سب سے اہلِ مکانت پلاکوں سلام باق جنت کے ہیں بحرِ مدھا خانِ اہلِ بیت تم کو مزدہ نار کا اے دشمنانِ اہلِ بیت کس زبان سے ہو بیانِ عز و شانِ اہلِ بیت مدھا گوئے مصطفیٰ ہیں مدھا خانِ اہلِ بیت ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت قشار بہت ہیں مقتہ پڑھ دیتا ہوں بے عدب گستاغ فلقے کو سنا دی ہے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننین داستانِ اہلِ بیت اولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتی ہی میدان ہمارا ہوتا ہے مدان خالی کیسے سے آگے تشریف لے آئے اگر پیچھے والے بھائی بھی میرے سننی ہیں اگر لیفٹ سائیڈ میں بیٹ گئے جا کے اگر واقعی امام حسین کے چاندے والے ہیں تو تشریف لے آئے ہیں اس لیے کہ جو بندان کے اندر ہوگا جو سایہِ عاطفت میں ہوگا اس کا مقدر ہی پچھوڑ ہوگا الگ بیٹنا تو عورتوں کا کام ہے مردوں کا طریقہ تھوڑی ہے تو محفل میں تشریف لائیں کچھ لوگ محفل میں یوں ہی کھڑے رہتے ہیں مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں کچھ لوگ محفل میں یوں ہی کھڑے رہتے ہیں مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے ضرویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں خوف کیوں ہو ہمیں یزیدیوں کا ہم تو حسینی مزاج رکھتے ہیں ظلم بے شک مزید ہو جائے بچہ بچہ شہید ہو جائے ظلم بے شک مزید ہو جائے بچہ بچہ شہید ہو جائے ہم حسینی تھے حسینی ہی رہیں گے چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے مان اللہ میں شریف صاحب کی طرح سیدھا تو نہیں ہوں کہ آؤں چونچا پیڑ کے پڑھ کے بیٹھ جاؤں اگر سننا ہے تو ترقی چاپ ہاروار کی ترقی آج تک اسی لیے نہیں ہوئی کیونکہ آپ اتنے سس ہیں بات سچی ہے بڑے کہتے ہیں اس آف ہاروار اتنا بڑا جنگشن تھا کہ ہر غاڑی یہاں رکتی تھی میں نے کہاں ترقی کی وجہ تنزلی ہو گئی معاف کیجئے گا اگر پورا لگے تو مگر نیا اسٹیشن پورانہ اسٹیشن آپ کو تاریخ کی خبر دیتا دیتا ہے کی نہیں دیتا ریل کے ریپارٹمنٹ کے لوگ ایک دن مجھے بتانے لگے کہ یہاں تو حال یہ تھا کہ غاڑیاں یہی روکی جاتی تھی دھلی جاتی تھی لیکن ساتھ ترقی کے وجہ آپ تنزلی کی طرف کیوں آگئے کیونکہ آپ نے اسلام سیکھنے کی کوشش نہیں تھی آپ نے اتحاد کا جھنڈا نہیں اٹھایا آپ نے آپسی محبت کو آپسی لڑائی میں تبدیل کر دیا آپ نے حسین کی خربانی کو سمجھا نہیں آپ نے نمازوں کو جہے ادا نہیں کیا آپ نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا مدرسہ آپ کے پاس کوئی شایعہ میں شام نہیں ہے مسجد میں چلنے والے کو مکتب کہتے مدرسہ نہیں کہا جاتا ہے برادرانے ملت اسلامیہ میں آپ سے سیدھ ہی بات کرنے کے لیے آجایا ہوں موضوع یہی ہے امام عرش مقام ایک ایسی ذات ہے جس کی خربانی کو سب چانتے اور مانتے ہیں حسین کا ذکر کوئی حسین کو بڑھانے کے لیے نہیں کرتا بلکہ حسین کا ذکر انسان اپنا قد بڑھانے کے لیے کیا کرتا ہے کیونکہ استاذ زمن نے کہا مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دو جس کی تعظیم مصطفیٰ بظاہر کرتے ہو اور جسے اپنے کندے پر حضور بٹھا کے یہ بتاتی ہوئے کہ حسین کتنا عظیم ہے کہ حسین کو اور کوئی بلندی کی ضرورت نہیں ہے مصطفیٰ نے اب ہم عمر پر بیٹھ کر حسین ابن علی کو اپنے سرٹیفیکٹ دے دیئے ہیں کہ مہتیسین کی جماعت تو ختم ہے سرٹیفیکٹ ہے اگر حسین کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا کیوں کیوں اس لیے یہ جناب زہرہ کے پچے کا مقام اتنا بلند ہے اور اتنا تو اتنا دوسرے مذہب کا بندہ بھی کہتا ہے کہ آج حسین بے ہے آج حسین بے ہے آپ تاریخ پرے ہندوستان کی آپ دواحل لا نیلو کی باتیں ملیں گی آپ پروینتر ناٹے گوڑ کی باتیں ملیں گی آپ کو راجتیدہ گاگی کی باتیں ملیں گی ان سب نے امام عرش مقام علاجتی والے سلام کی قربانے کو سلامی پیشنی ہے کامی جی نے تو یہاں تک کہا ہے میں نے اہنسا کا پاتھ حسین ابن علی سے سیدھا ہے مگر گونا یہ ہے کہ خیر حسین کو سیدھ حسین سے سیدھ گئے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو پتا نہیں کہ حسین کے بیٹے کا نام کیا ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ ترقی کہاں ہے مسلمانوں کی ترقی کہاں ہے اراد نانے واللت اسلامیہ اقبال نے فکر کے اعتبار سے کہا تھا کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں مگر لوح و قلم کب آپ کی ہوں گے یہاں تو آپ کا خود کا قلم آپ کو نہیں ہے اور خود کے قلم کی کیا بہت سنے کی بات نہیں ہے رونے کا مقام ہے کشویر کے ظلم و تشدد کا علم سب کو ہے مگر لکھ نہیں سکتا زبان کوئی کھول نہیں سکتا اور بات پڑی اونسی اونسی کرتے ہیں نارے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی کوئی تمہیں نار گلا دیں گے معاف کیجئے گا مگر حالات یہ ہیں جب جب آپ کی پیشانی سرکار مدینہ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ کے گھر میں آ کر جھکے گی نہیں جب جب آپ کی بھائی چارکی کے علمدار نہیں ہوں گے جب جب آپ کے اندر انسانیت نہیں پیدا ہوگی جب جب آپ اسلام سے مانوطہ کا سبق نہیں پڑھیں گے تک تک ہمیشہ یاد رکھیں کہ ترقی کبھی نہیں ہو سکتی آپ خوش نہیں رہ سکتے اس کی حضور نے فرمایا ہے اللہ کی رضاق فاطمہ میں ہے فاطمہ جس سے راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے مجھے آپ بتائیں جن کی نسلِ ربِ کعبہ کو سجدہ کرنے نہیں جاتی اور شادی کی موقع پر ساری دوستی آباد ہو جاتی ہے وہ سوچتے کہ ہم حسینی ہیں امام عرش مقام کی اپنی امپورٹنٹ ذات ہیں کہ میں حضور نکندے بھی بٹھائے ہوں توجہ سے کھنیے گا جنہی گفتگو کو پتا نہیں پھر آپ کی گفتگو کا موقع محصر آئے نہ آئے میں بڑی تیزی کے ساتھ آنے دل کے خیالات آپ لوگوں کی سماتوں کی دیلیز پر رکھتا ہوں میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا میں نہیں سمجھاؤں گا تو کون سمجھائے گا اس دور میں تو کوئی آپ کی پریاد پر لبے کہنے والا بھی نہیں ہے سمجھانا تو دور کی بات ہے میں گزارش کرتا ہوں مسلمانوں اب نہیں تیزی دلی آئے گی تو پھر کب آئے گی حسین کے نام پاک پر بھی قوم نہیں جاگے گی تو کب جاگے گی اگر آج کی تاریخ میں بھی ہمارے زہنوں و وہموں و غوان میں امام عرش مقام کی قربانیوں کا تصور نہیں آئے گا تو پھر کب آئے گا لادرانے حلیت اسلامیہ بلکس حس میری قوم کے نوجوان میری گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنے کیونکہ قوم کا نوجوان قوم کی ریڑ کی ہٹل ہوتا ہے جسی قوم کا نوجوان انسانیت کی تعلیم پر ہوتا ہے وہ قوم شریف ہو جاتی ہے جسی قوم کا نوجوان دن تاپ پر مجرے کرنے لگتا ہے وہ قوم رنیاں نچوانے لگتی ہے جسی قوم کا نوجوان شرابات کی تعلیم پر ہوتا ہے وہ قوم ہمیشہ جنابی والا اپنے ملگل اپنی ملکل اپنے مذہر سے اروج ارتقاء کی طرف لے کر جانے والی ہمی ہیں مگر جس قوم کا نوجوان فقط فیصلہ کو ہی زندگی سمجھ بیٹھتا ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہی پتی اور لوگو مبائلوں پر کھیلنے والے کبھی بے روزگار ہی ہوں گے بار روزگار نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے اے میرے تو بھی خدا دات کریم کے زندگی سے خافر رہنا انسان کو نہ مردانگی کی طرف لے کر جاتا ہے قرآن کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارہ ولا بیگل انذکر اللہ مرد تو وہ ہے جن کو بزنیس بزنیس خرید و فروغ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر یہ اٹھار میں پارے کیا ہے تھے علماء بیٹھیں ان سے پوچھیا اٹھار میں پارے کیا ہے تھے مرد ہے ہی وہ اللہ رب العزت کے ذکر سے جو غافل نہیں ہوتے اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو وہ صوبے شام دونوں ٹائم جم جائے ہماری نظر میں وہ مرد نہیں ہے تو سمجھا رہی ہے مرد انسان اپنی جسامت سے نہیں ہوتا ہے مردانِ خدا تو ایسے ہوتے ہیں کہ ساتھ وہ یہاں پیٹھتے ہیں اور نجانے کہاں کی خبر رکھتے ہیں مردانِ خدا تو ایسے ہوتے ہیں یہاں پیٹھتے ہیں قلطان غوث العالم تاریخ السلطنت قدوط القبرہ مخدومِ کچھوچھا سیدنا سرکار اوحد الدین المعروف مخدوم اشرف جانجیل سمنانی جب اپنے مشیرِ کامر مخدومی مطائی و کنزی سرکار خاجہ العاو الحق پندوی رحمت اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کرنے کے لیے پہلی بار تشریف نہ رہے تھے تو مخدومِ پندوہ چاشت کی نماز پڑھ کر جیسے ہی سوئے اچانک اٹھ گئے اور ایک بات فرمایا سواری نکالی جائے سواری نکالی جائے موقع کا حضور کیا ہوا فرمایا دو سال تھی جس کا انتظار تھا اب وہ گھری آ رہی ہے برادانِ ملتِ اسلامیہ بار پیچھ میں آگئی مردانِ خدا جب دو بساتا ہے یہ عدیب آنے ہیں بدل جاتے ہیں نظامِ ہر دو عالم آنے واحد میں اگر زب پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمدت کا سوچیں سوچیں ان کے کہتے سواری نکالو ایک وہ پالکی وہ سی حسن جسے ان کے پیر نے حضرت آئینہ ہند سراج الدین اخی سراج رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ پالکی بھی نکالی اور ایک جو خود مقدوم علاو الحق پندوی کی پالکی تھی وہ بھی نکالی اور ان دونوں پالکیوں کو نکال کے تھوڑی دور بلکہ ایک کوس یا دو کوس اپنے شہر سے اپنے کاؤں سے باہر نکلے لوگوں نے سوچا کوئی بہت بڑی ذات آتی ہے جس کا انتظار ہے سیکھنوں کی افراد میں سیکھنوں افراد سرکار مقدومے پندوہ کے ساتھ تشریف فرما ہے مگر اللہ اکبر قبیرہ ایک پیڑ کے نیچے اترتے ہیں سواری روکی جاتی ہے قاسد کو بھیجا جاتا جاؤ دیکھ کے آؤ سامنے جو قافلہ تھوڑی دوری پر آیا اس میں کون کون آیا کیونکہ مجھے یار کے خوشبو آتی ہے جا کے قادم واپس اپنا کہا حضور ایک شہزادہ ہے قافلہ تو بہت بڑا ہے مگر ایک شہزادہ ہے چہرہ دیکھو تو چاند سرماتا نظر آتا ہے حسینی شہزادہ ہے پتہ اشرف سمنانی نام ہے فرمایا ہاں حضیر کا تو انتظار ہے ادرافہ پر پھر مقدوم پاک حاضر پاشوے مرشد کو دیکھ یا قدم چوما مقدوم پاک پھاکر ان کے مرشد نے سینے سے لگایا کہا عالمِ ظاہری میں بھی انتظار تھا عالمِ باطری میں بھی انتظار ہے بات لگی ہو جائے گی ہم نے کیا سنوی جئے مقدوم پاک کے پیر نے کہا بیتا اشرف جس جزاد تم نے حکومت کا دختہ چھوڑا تھا اس دل سے لے کر آج تک تمہارا پیرا سفر اشرف تمہارا پیرا سفر میری مقاعوں کے سامنے ہیں اور جتب جتب پر تمہارے پاس خضر علیہ السلام آکے بتاتے ہیں ادھر نہیں ادھر جانا ہے یار یا نگام آنے ہیں کی پڑوا میں بیٹھ کر سمیدان کی خیزیں بڑھتے ہیں تو جس حسین کی محبت انسان کو ولی بناتی ہے وہ اتنا ترقی یافتہ ہے تو مستاجدارِ کربلا سمیدارِ کربلا شہزادہِ کنکرقبا دل ارے مرتضا چشمے چشمے نورِ مصطفیٰ جگر پارہ فاطمہ زہرہ پیرا حضرِ مجھکبا سیکت الشہدہ امام امام حمار سرکار امام حسین علاجتی حیمالی السلام کے مقام کا عالم کیا ہوگا اگر معاف کیجئے گا معاف کیجئے گا ہم نے ولیوں کو نہیں سمجھا تو امام حسین کی قربانی کیا مردان خدا کی بات ہوئی تھی وہ یہاں بیٹے بیٹے وہ آگا کام یہ اللہ والوں کی شان ہے بابا فرید الدین گنج شکر کے سامنے سے بندہ جا رہا ہے کچھ کیا ہے فقیر ہے چھوٹا موٹا اسے کیا معلوم فقیروں کی نباس صابر کلیری کپیر ہے تو کہا کہ نمک ہے تو مچھ تو نمک ہی ہوگا جہاں مال میں جانا تھا وہاں لے گئے نا تو کھولا تو شکر نمک بن گیا یہ کیا ہوا بابا کے جملوں کا کمال ہے واپس پچھتے کہا حضور ماف کر دی کیا ہوا یہ شکر خیاب نے نمک کر میں نے کہا نمک ہے میں نے کہا تو کہتا تو ہوگا تو کہا نہیں حضور شکر تو کہا ٹھیک ہے شکر یہ کوئی جادو نہیں تھا یہ تو سعادت بزور بازو نیس تان بخشت خدا بخش دا یہ سعادت بازو کے زور سے جم کرنے سے نہیں ملی ہے یہ تو پیشانی اس دن رگر نیس تابیز کروانے سے دھوڑی کوئی ولی ہوتا حالات تو یہ کہ واشن مشین بھی حضرت تابیز دیتو کی واشن مشین خود چلتی رہے مشین کا کھٹکا بند کرنے کی بات نہیں ہے کیوں بھول گئیں جن کے وطن سے حسین ابن ری پیدا کیوں بھول گئی کہ بہن کا کردار ماں کا کردار بیٹی کا کردار اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ زینب بنت علی تھی مگر معاف کیجئے حالات ہمارے اتنے خراب ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے رشتہ رسول پاک سے رشتہ صحیح معلوم میں جوڑنا ہی نہیں چاہتے تو ہوں کیا دکھاؤ گا سن رہے آپ میری بات سمجھ رہی ہے جب انسان اتنے فکر کر سکتا ہے ابھی میں نہیں بناوں گا مکان کو پھر گڑھا پہ میں رہوں گا کس میں جب اس کی فکر ہو سکتی ہے تو آخری مکان کی فکر کیوں نہیں ہے کیوں 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 کہ آسان سمجھ رکھا ٹھیک کہ آئے کی چلے جائے تین سو کلوار ماری جائے ایک آدمی کو سوئی چوب جائے تو ساس دن تک لئے پھرتے ہو سو تین سو کلوار ماری جائے ایک آدمی کو جتنی تکلیف نہیں ہوتی اس سے زیادہ تکلیف روح نکلتے وقت ہوا آسان سمجھ رکھا یاد مرنا نہیں ہے اسی لئے مسجد خالی پڑی ہیں ان کو بلیم ان کی سازش ہے وہ کون سی حکومت نے کہا تھا کہ آپ حجر پڑ میں مج جاؤ کس نے کہا کس حکومت نے کہا کہ آپ بچیوں کے شادی کے موقع پر ڈانس کر وا اور ڈی مسلمان اپنے قرطوت کی وجہ سے اگر میں مجمہ میں سے پوچھ رو کی حسین کے بیٹے گنام کیا نہیں پر حسین نہیں کیا مو دیکھ جاؤ گے قیامت کے میدان میں ایک وقت کی نماز توڑنی قانون سب کے لیے ہے چاہہے ممبر کے اوپر بیٹھے ہو چاہے ممبر کا قانون بتانا ہے قانون بنانا نہیں ہے قانون بنانا تو فاطمہ کے بابا کا قانون بنانا تو حسین علی کے نانا کا قام قانون بنانا تو حضرت آمنہ خاتون کے بیٹے کا ہمارے آپ کے نبی کا مصطفیٰ کا قام ہے قانون تو حضور نے بنا دیا اس دائرے کے اندر اگر توجہ آج حالات یہ ہے کہ میں فلاں پیر کا مرید ہوں اس لئے بخش دیا جاؤ جو علی کا نیٹا تھا آئیے میں ذرا سا امام حسن پاک کی طرف توجہ دوں کون جو علی کا جانشین ہے حضور نے اپنی زمان چسا کر جسے بڑا کیا ہے حضور نے اپنی توجہ رکھئے گا مولا کائنات کے ساتھ ہر ہر قدم پر رہے یہ حسن ہے جن کو مسئلے حضور سکھاتے یہ حسن ہے جن کو کندر پر حضور بٹھاتے تھی یہ حسن ہے جس کو حبو بکر صدیق کندر میں لیے مدینے کی گلیوں میں گھوماتے تھی یہ امام توجہ رکھئے گا بس اس نا کافی ان کی فضیلت کیلئے میں سمجھتا ہوں جس حسین اپنا امام کہیں ہو یہ آپ کو قیدی بنا لیا گیا یوں پکڑ کے بیٹھے ہو جیسے کوئی زبردستی تمہیں یا اللہ کی بٹھا گیا یا ان کو قیدی بنا کی بٹھا دیا گیا یہ کوئی نواز کی ساملت سے آپ یہ خیال ہے کہ مجمیر جاتے تمنا پوری ہو جاتے جب بوتا تمنا کو جانتا ہے دل کے خیالات کو جانتا تو دادا حالات تو نہیں جانتا ہوگئے ایسے بیٹھو گئی امام حسین کے سامنے عدد کے ساتھ یہ طریقہ ہے جب مزار بھی جاتے تو لے گا یوں سمجھ آپ کی آئے اور گھر کے بیٹھے رہے اور میں چلے گئے ہم تو کچھ نہیں کہیں گے ناظم صاحب کچھ نہیں کہیں گے مگر جو مالک الملک ہے جو اللہ ہے وہ سب جاتے کبھی انسان فیض نہیں مل سکتا جو عدب نہیں کر سکتا فیض تو سارا عدب سے مجھ آئے حضرت غریب نواز کو شمسدین التمش بادشاہ نہیں تھا گھوڑے پر بیٹھ کر آیا غریب نواز کا چھیرہ دیکھ گھوڑے سے اتر گیا کہا چھیرے سے لگتا ہے نیک آدمی کہا سلام ہوئے کوئی غریب نواز نے سلام واپس چلا گیا تو غریب نواز شمسدین التمش جا کے مریم بادشاہ اندوستان بنے اندوستان کی تاریخ پر نے نہیں بیٹھا مگر یاد رکھیں عدب سے مستہ جو کچھ ملتا ہے عدب کے ساتھ بیٹھا کریں حضور کی محفیل امام حسین کی محفیل کوئی ایک اسپیکٹر صاحب بلاتے تو سٹینڈ اپ ہو کے کھڑے رہتے ہو سرنڈر ہو کے کھڑے رہتے ہو اور جو جناب والا کائنات کے مولا کا بیٹا ہے اس کی محفیل ایسے بیٹھے ہو جیسے کوئی کچھ کہنے ہو توجہ اپنے حالات افضار میں کوشش کیجئے میں جب بھی مستگو کرتا ہوں تیس حوالے سرنڈ بھی دوبارہ پتا نہیں موقع ملے کی ملے لیکن توجہ کے ساتھ سنیے گا کیوں کیونکہ جناب والا ہم اپنی پسپائی کے خود ذمہ دار ہیں ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہم نے صحیح اسلام کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے یہ مسلمان ہزور کے دربار مقت یہودی کا بیٹا آیا یہودی اسلام کی سب سے بڑی مشمن طاقت یہود ہزور کو جو برائیاں ہزور کی جو برائیاں کرتے ہمارے نبی کو جو برا کہتے تھے اس کا بیٹا آیا کہ میری مار کے بدن پر کپڑا نہیں ہے حضور نے اپنی چادر اتار کی دی کر لی جا یہ محمد عربی ہے سبان اللہ تو کہہ سکتے سبان اللہ حضور نے اس پر ٹیکس نہیں لگایا آپ کیوں در رہے ہیں اور لگائیں گی نہیں حضور علیہ السلام نے جس کو سری ٹیکس کر دیا اس پر کیا ٹیکس لگائے میری حضور نے فرمایا مسکرانہ دیکھیں اللہ کہنے پر بھی سباب ہے مگر ہمیں سباب کی کا ضرور ہمیں دو پیس کی ضرور ہے ہمیں کوئی جندس روپے دے تو لوگ بھاگتے ہو چلے ہیں پرسو نرسو کوئی کہہ رہا تھا نا ہلمٹ پہننے پر ہزار روپے روپے کا امام حسن بسری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خانہ کعبہ کی جرمت میں ایک بندہ ہے جو انتہائی قرب کے ساتھ رو رہا آپ کے کام سلامت ہے آپ لوگ موجود ہیں یا ہاتھ اتھانا چاہیے یا علی جس کا ہاتھ نہیں اٹھا وہ مکمل اجازت مجھے کیونکہ جو علی کے نام پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اس کو محفل میں دنیا میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں وہ بوجھ ہے ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی اس لیے کہ یہ علی مولا کا ذکر حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا اپنی محفلوں کو اگر سوار نہ ہو علی کے نام نہیں ابو صحیح خدلی کہتے ہیں کسی کے ایمان کا ثرمومیتر اگر کسی کے ایمان کو چیک کر نہ ہو تو علی کا نام لے لیا کرو اگر علی کا نام لینے سے انسان کے بدن میں حرار چہرے پر خوشی دل میں خوشی سیدہ ہو جائے تو سمجھ جائے کہ بلکر سکسی یا خاضر ہے اور اگر جناب والا چہرہ لائے جا جائے تو سمجھ جانا غلطی سے آگیا ہے اس کے اندر اسلام نہیں ہے یہ علی کا نام ہے جو مومن اور منافق میں فرق کر دیتا ہے شجر خندال دیتا ہے کون حلالی ہے اور کون نہیں ہے یہ سرکار مولا کائنات کا کہ قوسر سے اجارہ داری علی نہیں ہوگی اور پیرانے والے ہاتھ حسین علی 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 حضرت علام عبد الرحمان جامی کا قصہ یاد آگیا مجھے سنا دو بیچ میں اجازت ہے جوش کے ساتھ سنوں گے تقریر کروں گا پرنا میں سلام پڑھ دوں جوش کے ساتھ ساتھ دروش بیش اللہ حسین والا عالی سکی جدیل حسین وانزل حلم قادر مقرب اند قیوم القیام بات آگئی بیچ میں کوسل فیلام والی سنا دیت تو عباد فاز ہو جائے علام عبد الرحمان جامی سنا آگے بار بار والوں نے پتا نہیں کیا سنا ہے کیا نہیں سنا پڑھو یاد پڑھو اسلام پڑھو اسلام دین پڑھو دین بھاس کر یا جناب والا پنچ پنچ ہزار کے ٹٹو نیوز چینل میں بیٹھ کو بھوڑی بتائیں گا ان کو اسلام کہا کہ بھوڑی اونچ ٹوپی لگا کہ نیوز چینل جو بیٹھ جاتی لوگ پا چھے جا ساتھ ازار روپے لے کے اس کے بعد جس کو دیکھو وہ الٹا سیدھا بھکواز کرتا رہتا ایسے اسلام سمجھ میں آئے گا نیوز چینل وں سے اسلام سمجھ میں نہیں آتا مدرس سے اسلام بھوڑی خود کا آدھا چیتے گا پھوٹو پھوٹو میں شیر شیر ٹیپو سلطان شیر محصور جس کو انگریز نے کہا تھا جب انگریز نے کہا نا ہم سے کمپرومائز کر لو آؤ کمپرومائز کر لو آدھا ہندوستان تمہارا ہے آدھا ہمارا ہے ہندوستانی اوریجنل تھا ٹیپو جب انگریز کا قاسد آیا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا شیر دل شیر محصور ٹیپو فتح علی خان نواب اتی عزت کے ساتھ انگریز نے لکھا تھا ٹیپو نے پرچہ پھار کے پھینک دیا اور کا کمپرومائز کی کیا بات میں ہندوستان کا جی تی جی ایک خطہ بھی انگریز وں کے ہاتھ نہیں جانے دوں گا مر جاؤ گا مگر جانے نہیں میں جانے نہیں دوں گا یہ ادھر ادھر کے کمپرومائز کرنا اندوستانیوں کا کام نہیں تھا آخر کا ٹیپو لڑتا را شہید ہو گیا میری قوم کو نہیں پتا کہ ٹیپو سلطان کیا ہوا لوگوں نے کہا اس کی جین پر پابندی لگ گئی میں نے کہا میں اس پر اس پر شکمہ نہیں کرتا جنہوں نے پابندی لگائی ہے کیونکہ جس قوم جس قوم کی امانت ٹیپو جب اس نے بھلا دیا اس قوم کو کوئی اور ٹیپو کو کیوں یاد رکھے گا جس قوم کی ذمہ داری تھا ٹیپو اس قوم نے کبھی ٹیپو کی فاتح نہیں لگائی ٹیپو کی قبر علامہ ایک پار دھائی گھنٹے تک روتا رہا اور لوگ کہتے ٹیپو ہے کیا چھوڑا بات کو میں پھر کبھی اور اگزیب سمجھاؤں گا اور ٹیپو سمجھاؤں گا اگر بتانا مقصود یہ ہے کہ مسلمان اور ہندوستانی مسلمان کی شان پھر حال بے مسائل واقعتی ہے بڑی کیسی سے آگے چلتا ہوں مسلمان اپنی حالات کے ذمہ دار ہم تو آپ خود ہیں آپ مسلمان ہو کر اسلام پڑھئے مسلمان صرف گوش کھانے والے کا نام نہیں یہ نہیں کدھاڑی رکھ لی بس مسلمان ٹوپی لگا لی بس مسلمان دل میں بھی تو اسلام کی کچھ کھلنے ہونے چاہیے راستہ چلے تو چیرہ دیا کہ لوگ کہیں کہ مسلمان جاتا آہ تو پیچان نہیں پڑتا سلام کروں کی گوڑ مورننگ کو پتا نہیں پڑتی پتا پتا نہیں چلتا شرم کرتے ہوں کہ ناچ شرم نہیں آتی لوگوں کو گاڑیا رکھنے میں شرم آہ اپنی ماں بہن بیٹریوں کے سامنے دوسرے کی بیٹریوں کے سامنے ناچ شرم نہیں آتی ان کو شادی پر ٹوپیاں لگانے میں شرم آتی مسجد میں پتا نہیں کون سے پیسے تو پی آئی ہوتی ہوتی اس کا استعمال پانچ روپے کی ٹوپی نہیں رکھ سکتے شرم آتی اور پھر سمجھتے ہمیں جنت اتنی سسی ہے جنت سسی ہے آپ کے پاس بھائی آزار روپے کا پینٹ مین کا ٹائم ہے ایک اسلامی لباس نماز کیلئے سلانے کا وقت نہیں ہے اور بات یہ جس کو آپ اپنی زباں میں کہتے گھنٹوں گزر جاتے مگر اگر جمعے میں آجائیں اور قلتی سے امام صاحب سا ایک لئے اوپر ہو جائیں تو سترہ بار گھڑی دیکھ جاتے کیوں تیری جان پہ ظلم کر رہا ہے کس بات یہ مرنے کا مقام کس بات بات رہو کس بات بات رہو کس کی بڑائی کر رہو میں آپ کی بے اقفی کا اظہر کروں اگر ہے تو پھر اپنے آپ بے اقفی سمجھ کے توبہ کی طرح کھائیں کب تک یہ بے اقلی والے کام ہوتے رہیں گے کب تک یہ لوگ پر بے اقفی بلانے کا کام ہوتا رہے گا رسول پاک کے سامنے نہیں جانا امر کے سوائے حضور کے حشر میں ہمارا ہے وہاں تو ماں بھی کہتے کہ میں نہیں 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 قرآن میں پہلے کہ کوئی کسی کام نہیں آئے گا آج چاہے کتنی دوست دی بھالے اس دن اگر کوئی کام آئے گا تو اللہ والا کام آئے گا ہم نے تو سے رشتہ ہی نہیں جو ہم نے تو اس سے تعلق رکھ کہ ہماری تمنا یں پوری ہوتی ہو کم مسلمان اسلام سیکھ گا کم مسلمان لوگوں کو بتائے گا کہ ریال اسلام کیا ہے کم مسلمان اسلام ہم روح کو سوزنیتی کوشش کرے میرے حضور اسلام نے فرمایا ایک خاتون ایک عورت اچھے چھدار والی نہیں تھی مگر ایک کتہ پیاسا تھا اس نے اپنے چمڑے کے موزے کو رسی بان کر گول بان کر اس میں رسی بان کر کونے میں ڈالا اور چمڑے کے موزے سے کتے کو پانی پیلایا مرتا مرتا کتہ بچ گیا حدیث ہے حضور کی سوال تجھ نے حضور نے فرمایا وہ جنگ میں جائے جو اسلام کتوں کو پانی پلانے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے اس اسلام کے واننے والے بھائی بھائی کے خون کی پیس سے اور پھر کہتے ہیں سب یہی سوال ہے سوال اتار کے مارے بھائی ہمارے روزگار پر پابندی کیوں ہے اور پھر بابا ساز کے رزق بان دیا کس کے بابا کی حوقات ہے کہ رزق بان دے گا اپنے سہل کو ساز آم لیجئے رزق دینے والی ذات اللہ کی کوئی اس کو بان سکتا ہے کون رزق بان سکتا کس کے بے اوپ بنانے میں آپ بیٹھے حدیث شریر کے الفاظ ہے جو بندہ خجر نہیں پرتا ہے اس کا پورا دل شیطان کے سائے میں گزرتا ہے یہ رزق نہ ہونے کی بات ہے جس قرآن کی آیات کو لکھ کر اور جس کی گنت یاں لکھ کر آپ تعویز کا معاملہ پراش کر رہے ہیں کبھی اس قرآن گردہ جھاڑ کر کبھی چوما تک نہیں اور یہ ترقی ہے کیا کہ گھر کی لیٹرین روز ساف ہوتی ہے اور خدا کے قرآن کو چھوٹا تک نہیں روزانہ پر پوچھے لگائے جاتے ہیں مگر اللہ کے کلام پر جو کپڑا باندھا ہوا ہے اس کی گردہ کوئی نہیں ساف کرتا پھر پوچھا جاتا کہ حضرات پیسے سو نہیں آرہے کپڑے عورتیں آدھی پینتے پرشتے چلے جاتے رسک یوں نہیں آرہا شریف گھر کے عورتیں انٹرنیٹ پر دوسرے لڑکوں سے تاملک رکھ رہی رسک یوں نہیں آرہا دوسرے گھر کی بیٹی آت گرب بن بن کے آتی اس کو حق نہیں ہوتا اس کا رسک اس لیے نہیں آرہا اور آپ اس پھیرے میں ہے میری دورانی نے جٹھانی نے پھلانی نے ڈگانی نے بان دیا اس لیے نہیں آرہا جو دینے والی ذات اللہ کی تو کون بان سکتا ہے آپ نے خود اپنے اعمال کی منحوسیت کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ دعائیں قبول ہوں دی شریف میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی جو دعا قبول کرنے میں رکا وڑ جاتے ہیں میں نہیں معلوم وہ گناہ کون سے ہم گناہ سے توبہ بھی نہیں کرتے اور پھر کتنے ساتھ حالات ماندے میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا نائنٹی پرس لوگ کو گئی اور فقط ماروار کی بات نہیں کر رہا میں پورے ہم سمجھ دیجئے کر ساہب اگر سکون چاہیے سچی پنجتنے پاک سے محبت کرنی ہوگی سچی محبت کرنی ہوگی سچی محبت کی نشانی دیکھیں محب بن عبداللہ قلبی کو اٹھارہ سال کا جوان ہے فقط سترہ دن ہوئے شادی کو کتنے دن کتنے دن سترہ دن ہوئے شادی کو جوان دولہ کام پہ نہیں جاتا سترہ دن بعد وہ شہزادہ کربلا میں جہان بٹانے چلے ساڑھے چودہ تو سال ہوگئے لوگوں کو پتا نہیں کہ وہ بن آئے مگر اتنا معلوم ہے کہ حسین کا شکری اللہ والے اللہ کے وہ جاتے ہیں آپ دیکھتے مستان بابا مستان بابا ہر شہر میں چلے جائے جائے مستان بابا کسی ولی کا نام نہیں ہے یہ تو ایک پوشٹ ہے نام تو کچھ اور ہوتا پالی کے مستان بابا کا نام عبدالحائی عدی پول کے مستان بابا کا نام عبدالرعو مستان کوشٹ ہے لیکن یہ دکھاتی ہے تو ذات کہ دیکھو ہم نے اپنی زندگی ظاہری زندگی میں خود کو اتنا پناہ کیا کہ ہمارا نام تک بھی باقی نہیں لیکن شان یہ ہے کہ صاحب آپ پالی آئیے اور کسی دو مستان بابا بورن جان جان کیوں اس لیے کہ جو درتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی جو درتے تھے خدا سے وہ چھا گئے دنیا دنیا پہ چھانا ہے تو غریب نواز کا ہونا پڑے گا اور آپ یہ سوچیں کہ میں بینر لگا لوں گا بڑا صاحب میں نیتا بن کس نے آپ کو یہ سمجھ یہ سب سائن پاس کرنے کے طریقے ہیں یہ سب دلوں کو جھوٹی تسلی دینے کے طریقے ہیں کہ آپ اگر جاہل اجان تو جائیے سیاست میں چلے جائیے جس سے کچھ نہیں ہوتا آج گر وہ نیتا بن کبھی دیکھا کہ آئیے سب سر کا ایک دو نیتا کو چھوڑ دو کبھی دیکھا کہ آئیے سر کبھی جا کے جائے وہ نیتا گیلی میں ڈھو بہرحال میں سیاست کے خلاف نہیں کرو سیاست مگر ایمان داری سے اگر نام ممکن ہو تو چھوڑ دو اس لیے کہ بیمانی اسلام کو کسی بھی حال میں گوارہ ہے حضور کی شریعت تو یہ ہے ایک لشکہ بات چلے لمبی نکل جائے گی میں امام عبد الرحمن جامی والی بات کر کے وہ امام حسن مسلی کا قصہ پورا کرو موضوع کچھ سوچ کے کچھ اور آیا تھا مگر میں فیل کا حال دیکھ میں رحمان جامی یوں سمجھ میری جی کہ عاشقوں کے امام کا نام یہ وہ مقدس ذات جو نات لکھ جاتی تھی اور حضور کو سنا رہے ہیں آپ آواز آرہی ہے ماشاء اللہ سنی ساؤن بہت اچھا بول رہا ہے آپ کے کھان تک اچھے سا آواز آرہی سنی اللہ محمد درامان جامی اس عاشق رسول کا نام نات لکھ کے لے جاتے تھے حضور کو سناتے تھے قبر رسول سے آواز آتی تھی کیا جامی جانا پلٹ کے پھر آنا جامی جانا پلٹ کے پھر آنا جامی جانا پلٹ کے پھر آنا ایک دن نات سنا کے گئے تو آواز آئی جامی جانا خوش یہ آواز نہیں آئی پلٹ کے پھر آنا رونے لگے کہ شاید اب مدینہ کی حاضری لکھی تھی اس کے بعد انہوں نے ایک نات لکھی نات لکھنے کے بعد مدینہ آنے لگے آپ کو معلوم ہے حضور نے خطے کے بادشاہ کو خلیفہ کو گورنر کو خواب دکھایا صاحب وہ آرہا ہے اس کو آنے مت دینا بادشاہ نے پہج بیجی پہچان لیا ربد الرحمان جامی کو پکڑ لیا آگے نہیں جانے واپس اپنے وطن جانے کچھ دن گزرے ایک صندوق کے اندر پیک ہو کر آنے بات کیا عشق صاحب آپ کا عشق ایسے آئے کہ آپ کو مسجد تک نہیں لے جاتا معاف کرنا صاحب اگر برا لگتی اس لیے کہ میں آپ کو اچھا لگنے کی چکری چپری بات کہنے والا مولوی نہیں کہ آپ سبحان اللہ کہتے رہے اور نارے لگتے رہے اور مولوی معاف کیجئے مت نارے لگائیے چاہے مت سبحان اللہ کہجئے اسے کوئی مطلب نہیں مگر اپنے دل کو سماری کیونکہ کل سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی تو کوئی خیریت لینے والا نہیں ہوتا قبرستان جا کے دیکھئے گا وہاں بھی کسی کا باپ کسی کی ماں کسی کا بیٹا کسی کی امانت سو رہی ہے مگر کوئی خیریت لینے والا حضرت بحلول دانا مہنفیل میں آتے تھے پبلک میں تو کہتے اے لوگوں اللہ سے صلح کر لو جب قبرستان میں جاتے تھے تو کہتے اے اللہ ان سے صلح کر لوگوں نے کہا بحلول مستان آدمی تھے لوگوں نے کہا بحلول یہ کیا ہے لوگوں کے سامنے جاتے ہو تو اللہ سے صلح کر لو اور مر جاؤ کہ کوئی پوچھنے والے مگر جبھی قبرستان آتا ہوں تو ان کے عمل تو منقطع ہو چکے ہیں اب تو ان کے عمال ختم ہو چکے اب تو یہ نماز نہیں پر سکتے اب تو یہ اللہ کو راضی کرنے کے کام نہیں کر سکتے اس لئے اپنے رب سے عریضہ پیش کر تو اے میرے ملتی کے مالک راضی کریں تاکہ مٹی قبر میں جائیں تو قبر استقبال کرتے ہوئے مرحوا کی صدا لگاتی ہوئی نظر آئے اور پھر قبر کے اندر عاشق کہے قبر میں لہرائیں گے تا حجر چشمہ نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تل آت رسول اللہ لیکن کب حق ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی ایک سید ہے بلفت رسول اللہ عشق رسول میں پہلے خواہ ہوئیے تب تل آج سے آپ کی قبر چمکے گی بہرحال برادران ملت اسلام نیاب کو ختم کرنے رگا تھا کیا اللہ مبدالر رحمان جام از ذات کا نام رسول نے پھر خواب میں آکے فرما وہ فلا دبے میں پہن ہو کے آرہا آنے حق دینا دبے کے اندر بھی چھوٹ کر کوئی جائے تو حضور اسے بھی جان جائے خانوی کی کمپنی کہاں جائے تھی جائے نہیں جان تھی ہم کہتے ہیں بروز شریف شیر پڑھتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جان جائے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور تو حضور بہرحال سنیں بڑی کیزی کے سار سناؤں اللہ مہدر رحمان جام اس مقدس ذات کا نام ہے توجہ میری طرف تک یہ گا اس وقت سب سے امپورٹنٹ میں ہوں اللہ مہدر رحمان جام کو ڈبے میں پیپ ہو کے آ رہے اللہ رسول رحمان کو روک لو آنے بادشاہ کو جلال آیا اس نے اللہ جام کو پکڑ جیل میں ہوں حضور فر خواہ اور آکے فرمایا اے بادشاہ سن ماملہ یہ ہے کہ یہ کوئی مجرم تھوڑی ہے جو اسے قید میں ڈالی رہے کوئی مجرم تھوڑی اس نے کوئی جرم نہیں کیا اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماباب آپ پر باد میں آپ کے خواہ کے خواہ کے برابر بھی نہیں سرکار اتنا بتا ہیں کہ آتا ہے تو آلے نہیں دیتی جیل میں قید کرتا ہوں تو قید نہیں رہنے دیتی ماجرہ کیا ہے حضور نے فرما اس نے ایک نات لکھی ہے اگر وہ آکے میری قبر پر مجھے سنا دے گا تو مجھے ایک قبر سے مصافے کے لیے ہاتھ نکال سوچیں جس کا عشق اتنا عالی ہے اس کو حضور علی صلی سے تعلق کیا حاصل ہوگا بہر بہت بڑے عشق رسول اپنے کتاب میں کتاب کا نام شواہد نبوہ دیکھو شواہد نبوہ میں قصہ لکھا بڑا پیارا ہے ایک قدر تھا نیک قدر جرام اس نے خواہد کیا دیکھا کہ کوسر پہ کھڑا ٹھیک ہے بعد مجھے یاد کہاں سے گئی تھی حسین کوسر کا جام پلائیں گے اسی سے بات کیا دیکھا کہ بندہ کھڑا ہوا کیا دیکھا کہ میں کوسر پہ کھڑا ہوں اور کھڑے ہونے کے بعد مجھے اس کو پیاس ہستی اور شزت پیاس کی نیاد پر وہ کہتا ہے مجھے کوسر سے پانی پلا دیکھا اللہ توجہ کوسر سے تو امام حسن اور حسین کوسر سے پانی پلا رہے انہوں نے منع کر دیا نہیں پلا ہوا تو وہ حضور کی خدمت پہنچ یا رسول اللہ علیہ السلام سرکار مجھے کوسر کا پانی نہیں پلایا جا رہا ہے کوسر کا جام نہیں پلایا جا رہا ہے مجھے پیاس شدت ہے حضور نے فرمایا تیرے پڑوس میں ایک علی کا گستاخ رہتا سنیئے ایک علی کا گستاخ رہتا وہ جب علی کی گستاخ کرتا تو چھپ رہتا ہے اس لئے سجھے کوسر نہیں ملے گا کیونکہ کوسر علی کی جارہ داری ہے نہیں ملے گا ہے رسول اللہ اس لئے چھپ رہتا ہوں کیونکہ مجھے اس سے ڈر رہے کہ وہ میرا قتل نہیں کری اپنی جان کی امان کے لئے میں چھپ رہتا ہوں رسول پاک علی صلی اللہ سلام نے چھورا دیا میں جا قتل کر دیا تو چھورا لے کے آیا خواب میں اس انسان سے چھورا مار دیا پھر کوسر کی نہر پہ آیا تو امام حسن سے یا امام حسین سے کہا مجھے پانی دو تو ان کو پانی مل گئی وہ کہتے مجھے یاد نہیں کہ میں پیا کی نہیں پیا مگر کوسر مل گیا اچانک میری آنکھ کھل گئی میں خوف زدہ تھا میں نے فورا مضو کیا نفل پڑھتا رہا یہاں تک صبح ہو گئی نماز پڑھتا رہا یہاں تک صبح ہو گئی جب صبح ہو تو لوگوں نے ایک صور مچایا ہوا تا مولیے کے اندر کہا فلا مستاخ کا انتقال اس کو مار دیا اس کو قتل کر دیا کسی نے قتل کر دیا اور حاکم کے حلقار حاکم کے فوجی آئے ہیں اور فلا خواب میں تو قتل میں نے کیا تھا وے قصور کوئی اور چلے گئے اللہ ہوا اور وہ دوڑتا ہوا انساف پسند آدمی تانا ہماری طرح ہوئی تھا آگے مرلے تو بڑے کیا کرنا پھنی جان بچی لاک وں پائے نہیں اسلام والوں کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ خود جان جو کی میں پڑ جائے مگر ایمانداری نہیں جانی چاہیے بہت سے پسی اس پر موجود ہیں حضرت عمر کے دور کے پسی اور بھی کئی پسی اس دور میں موجود ہیں زبان دے دی تو مست دے دی میرحال ایمانداری تھی اس دور میں دوڑا بھاگا حاکم کے پاس پہنچا کہا حاکم صاحب ان لوگوں کی کوئی خلقی ہے پھر کس نے مارا میں نے قتل کیا تو نے کیسے قتل کیا تو تو اپنے گھر میں سو رہا تھا تو حضور سو تے سو تے ہی قتل کیا یہ کیا ماجرہ ہے تو اس نے سرکار کو خواف میں دیکھا تھا حسرین کو خواف میں دیکھا تھا یہ مولا علی کی مستاخی کرتا تھا حضور نے اس نے کہا قتل کر دے تو میں نے جا کے قتل کر دیا یہ سارا قصہ ہے حاکم کی آنکھ ہم جا سو اس نے کہا پھر نہ ان کی غلطی حضور نے فرما ہے میری اہل پید ہے جس کے سن میں ہوگا اس کے مو پہ مار دی جائیں گے سوا ایک کعبہ اس کے مو پہ مار دی جائے گا حبیدی اندر کی نماز اس کے مو پہ مار دی جائے گی اس کے روز اس کے مو پہ پہ دی جائیں گے جو علی کا نہیں ہے خدا نہیں نعر حیدی یاد نعر نعر تک نعر نعر خیرفان یہ نعر رسارت لگا رہی یہ بنگلہ دیس کا نعر تو نہیں بنگلہ دیس کا نعر تو پھر آپ جواب کی دیتے آپ کو نہیں پتہ جواب آپ کو نہیں پتہ میرے بھائی تو نعر نسالت جواب پتائیں کی نہیں ہے نا شرما کیوں رسول اللہ کہنے میں شرما رہی ہے خوکڑ کے پارش کے چناؤ آجائے نا تو ڈتیس روپے ڈتیس روپے پچا پچا روپے لے کے نعر لگا بچے 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 نعر لگا 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 بچوں نے نعر لگا لگا شروع کر بڑے بڑے نیتہ اس کا استعمال کرتے ہیں اس طرف نہیں جاتا مگر سوچنے کی بات پچاس روپے سے پچا ایک دن سکھانے سے نعر لگا سکتا ہے تو آپ نے اتنی اولاد کو نعر رسالت سکھایا ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی در اندر کے بات ماروان والو ہوش کے نا خون لو کب تک بے ہوشی میں زندگی گزرتی رہے گی آپ حضور کے نعر کا جواب نہیں دیکھ پائیں گے سوچیں گے حضور ہمیں جنگ میں لے جائیں گے بہرحال ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں ختم کرنے کی طرف لے جاتا ہوں مگر آزات اپنی ٹھیک کیجئے حالات اپنے ٹھیک کیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں انسان خود کو بدلنا خود نماز پڑھو گے تو ثواب ملے گا یہ بجنت ملے گی اچھا یہ تو ایک بات اور بتاؤں سید السادات سید العابدین سید الساجدین زین العابدین سید سجار امام حسین کے بیٹے امام علی بن حسین بن علی امام زین العابدین فرماتے تھے آئے سبحان اللہ کتنا پیارا جنلہ فرماتے تھے سنو جو کسی چیز کی در سے عبادت کرتا ہے کسی چیز کی در سے کسی چیز کی طلب میں عبادت کرے فرمایا وہ تو تجارت کرنے والوں کی عبادت کروں گا تو پیسے ملیں گے عبادت کروں گا تو برکت آئے کہ عبادت کروں گا تو جنت ملے گی آئے آئے کہ یہ بھی عبادت تو تجارت کرنے والوں کی ہے کہ میں سجدے کرتے ہیں فرمایا تو غلاموں کی عبادت ہے جو ڈر کے کام ہیں فرمایا حضور عزابوں کی عبادت کیا ہے نیت لوگوں کی عبادت کیا فرمایا نہ کسی چیز کی چاہت میں نہ کسی چیز کی ڈر سے بلکہ فقط اس لیے کہ اے نا تو ہمارا مالک ہے تیرا حق ہے تیری عبادت کریں اس لیے تیری عبادت کریں نہیں دے گا تو تیری مرضی مگر عبادت ہم اس لیے کر رہے گے کہ تیری عبادت کریں اس لیے کر رہے گے کہ تیری عبادت کریں تو کیا دیکھا امام حسن مصری نے کی کعبے کے پردے میں کعبے کے عریب میں ایک بندہ رو رہا ہے ایسا رو رہا ہے کہ حسن مصری کہتے ہیں کہ میرے دل نے چاہا کہ میں اپنی دعائیں اور اپنی آرزویں چھوڑ کر اس کی دعا پر آمی اور اس قصر سختی کے ساتھ رو رہا تھا شدت کے ساتھ اللہ برکبیرہ توجہ رکھئے گا اس قصر شدت کے ساتھ وہ بندہ رو رہا تھا کہ امام حسن مصری کہتے ہیں کہ میرے دل نے چاہا کہ میں اس بندے کو جا کر کہوں صاحب میرا لا رحمان ہے کس بات تم اتنا بنتے ہوئے رات گزر گئی اس کا رونہ بندنی ہوئی سن رہا ہے رات گزر گئی اس کا رونہ بندنی ہوئی اللہ برکبیرہ فجر کا رات قریب آیا تو وہ خانہ کعبہ کے اس جگہ سے اٹھا ہو محرابی کعبہ سے جب اٹھنے لگا تو حسن مصری کہتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے چلا ہوں پیچھے پیچھے چلا ہوں اور میں نے ان کے کمبل کے پیچھے زامن کو پکڑ کے کہا ہے اے شیخ رکو تو صحیح کیوں اس قدرت روتے ہوئے اللہ آپ پر رحم فرمائے میرے مصطفیٰ رحیم میرا اللہ رحیم اللہ آپ کون ہو تو اس بندے نے کہا حسن میرا دامن چھوڑ دے حسن مصری سے تو آپ ہے کون تو انہوں نے اپنے کمبل سے جب اپنا کمبل جب اپنے چیرے سے ہٹایا ہے تو حسن مصری کہتے ہیں وہ علی کا پڑا بیٹا حسن صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسن پاک جو غوصل ورا کا دادا ہے نصب کے اعتبار حسین جسے اپنا امام کہتے ہیں حضور جسے اپنی زبان سے فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا سید ہے وہ امام حسن پاک اللہ کے خوف سے اتنا روتے ہیں حسن مصری نے معلوم کیا کہا کہ اے ابن رسول اللہ اے اللہ کے رسول کے شہزادیں آپ اتنا روتے ہیں آپ کے سبقے تو کئی جنت میں جائیں گے آپ اتنا روتے ہیں پلٹ کر امام حسن کا جواب سنے کہنے لگے حسن مصری تجھے یاد نہیں نانا نے میری ماں سے کہا تھا فاطمہ صرف اس بات محمد رہنا ہے کہ تُو نبی کی بیٹی ہے عمل مر کیا بات کیا بات عمل کر عمل کر مولا علی فرماتے ہیں جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نصب آگے نہیں گلا بات بہت دور نکل جائے گی اس موضوع پر مختبور ساٹھ سال تک عشاء صور سے فجر کی نماز بڑیئے غریب نماز میں آپ سوچیں چارسو بھٹوں کی چادر پیش کر کے خرید نماز رہت دیا سائعی پر خضینت اللہ صلیحہ لکھتے ہیں ساٹھ سال تک عشاء صور سے فجر کی نماز پردتے تھے اور ایک بار نے پچاسو بار ایسا موقع آیا کہ قابعا جا کر عبادت کر کے آتے ہیں سبحان اللہ علیہ وسلم لوگوں پتہ ہی نہیں جائے کہ کسی نے کہا پیجان سبھوں میں نے آپ کو قابعے میں دیکھا فرمایا لوگوں نے کہا نہیں نہیں آسر یہ ہی رہتے ہیں اپنے عجرے میں غریب نواز سرکار اس مرید نے کہا نہیں حضور آپ کو میں نے دیکھا ہے کعبی غریب نواز نے فرمایا الحمدللہ فقیر ہر رات کعبہ جاتا ہو ہر رات کعبہ جاتا ہو واللہ رب العزت کی یاد میں اتنا مستقرک رہتا ہو کہ سب کل کلی رات کمرے کے اندر سے یا تو سبحان اللہ کی صدائیں سبحانہ ربی اللہ کی صدائیں یا اللہ کی ذرف رات رات آپ سوچتے ہیں کہ بس یہ طاقت مسئولی مل جاتے ہیں نہیں جراغ رب کعبہ کو عاضی کرنے کے لیے بہت پاپڑ دینے پڑتے ہیں سن رہے ہیں آپ بات تو اختتام کی طرف لے کر جاملا موضوع اپنی گفتگو کا یہ تھا انہاللزین یزون اللہ ورسولہ ترجمہ کر دیتا ہوں بے شک جو لو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ ان پر لانت کرتا ہے ٹھیک ہے اب جتنے یزیدی ہیں آپ کے آس پڑو سے نظر ہوں تو بتا دے کہ تکلیف رسول اللہ کی رسول اللہ کو تکلیف کیسے لیکن ایک تو یہ ہے کربل کی طرف اگر میں جاؤں تو حضور نے فرمایا من عذا فاطمتن فقد عذاں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف حسین کی تکلیف فاطمہ کی تکلیف فاطمہ کی تکلیف اللہ اور حضور کی تکلیف اور حضور فرما من عذاں جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کا ایک ابن زیاد بدنہار ابن مرجانہ ابن سعید شمرز جوشن سنان بن سناس نخی سنان بن انس نخی خولی بن یزید یہ جتنے جہنمی کتے ہیں یزید کی وہ تو جائے نہیں جائیں گے مگر سنیوں کہیں ہمارے اور آپ کے عمال سے حضور کو تکلیف تو نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود حضور کی تکلیف کا سبب کر رہے ہیں کربلا اگر کسی نے صحیح طور پر سمجھا ہے تو وہ زین اللہ بجین پاک کی ذات ہے کربلا سے پلٹے کے بعد 32 سال یا 30 سال تک زندہ رہی امام حسین کے بیٹے تھے ٹھیک ہے مگر کبھی مسکرائے نہیں پانی لایا جاتا تھا تو کہتے تھے بہن سکینہ کی یاد آتی کھانا لایا جاتا تھا تو کہتے تھے میں کیسے کھاؤں بابا حسین تو بھوکے چلے تھے یہ زین اللہ بجین ایک روایت کی مطابق یزید کے پانچ بیٹے تھے اور ایک روایت کی مطابق یزید کے چودہ بیٹے تھے دو روایت میں چودہ والے میں لے یزید کے اگر چودہ بیٹے تھے یزید کے مگر چودہ بیٹوں میں سے آج تک چودہ بیٹوں والے کی نسل کا پتا چودہ بیٹے جس کے تھے اس کی نسل کا پتا نہیں اس کی نسلوں میں ایسے ایسے ہیرے پیدا ہوئے کوئی مہین الدین حسن زنکر ہندوستان کا شہنشاہ ہے تو کوئی اشرف جہانید سمنانی بن کر غوث و آمن کے سیز پر بیٹا آئے یہ حسینی صحیحت ہے برادرانے ملت اسلامیہ سناس سوچے آر چودہ بیٹوں والا یزید بھی مٹ گیا اور جب آپ یزید کی نسل بھی مٹ گئی اگر حسین شہید ہو کر ایک ایسا چانشیز چھوڑ دے گئے تھے کہ جسی نسل سے اتنے ہیرے اتنے ہیرے پیدا ہوئے کہ آج لوگ مجبور ہو جب ہی کہتے ہیں اور مسرور ہو جب ہی کہتے ہیں مٹ گئے آل محمد کا مٹانے والے اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے دارہ قیل میں مل گئے ہیں اراد یزید کے لہرہ رہا ہے آج ہی برچن حسین سلام علیہ السلام علاہ ورمان اراد یزید شہید آلیہ اراد یزید اراد یزید زندہ بات یہ زندہ ہی رہے گی میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ دوستو کربلا کے تاجدار کا بیٹا ہے بتیس سال میں اتنے سجدے کیے کربلا سے پلٹنے کے بعد کہ انہیں سیدے سجیاف کہا کرنے گا خود سجدے کرنے والا سید اچھا ہوں بتاؤں بڑی تیزی کے ساتھ اگر اندھیرہ کسی سے روشنی کہے تو کوئی بڑی بات نہیں کیوں اس لیے کہ اندھیرے کے لیے تھوڑی سی روشنی بھی بہت ہے لیکن سورج کسی کو یا چاند کسی کو چمکتا ہوا کہے تو اس کی روشنی تو سلا ہے کوئی جاہل کہے کہ فلاں ساتھ بڑی لکھے کوئی عالم کہے کہ فلاں کا علم زبردست تھے تو اس خلال کوئی ناک پڑھنے والا اس کا باق کے میرا بیٹا بہت اچھی ناک پڑھتا کوئی بڑی بات نہیں مگر شریف صاحب سیسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ صاحب واقعی بہت اچھی ناک پڑھتا جب تو بات ہوا بات سمجھ آئی آپ کو آج کے دور میں تو کوئی پانچ کی وقت وقت کی نماز پڑھے تو لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ کر نمازی کہتے ہیں مگر اس دور میں جس دور میں لوگوں کی تحجد بھی نہیں چھوٹتی تھے جس دور میں لوگوں کی نمازیں تحجد بھی قضا نہیں ہوتی بلکہ جن لوگوں نے تحجد تک کو نہیں چھوڑا ہے ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ علی کا پوتا حسین کا بیتا عبادت کرنے والوں کی زیمد بھائی ناملی بھی بھان اللہ سبحانہ ان لوگوں نے انہیں سجدے سجادتا ان لوگوں نے انہیں سجدے سجادتا کبھی نہیں مسکرائے نماز پڑھ رہے ہیں گھر کے اندر آگ لگوی ہاتھ تو چھپک لیا جائے تو رتمن کرتا ہے سنسو کر کے بھائے یہ مقدین کا حال ہے مسجد روڈ پہ پر وہ بار سے کوئی حرم بجا دل ہی دل میں یہ ہماری نماز ہے وہ شعور بندگی اب میری زہد میں کہاں ہے یہ نماز ہے علی سی نبیلال سی ازاں ہے سبحانہ اللہ علیہ وسلم امام زین العبدین نماز پڑھ رہے ہیں پہلے وضوع کرتے ہیں وضوع کرتے ہیں تو چہرہ پھیلہ پڑھ جاتا وضوع کرتے ہیں تو علی کے بیٹے کا چہرہ پھیلہ پڑھ جاتا کسی نے کہا جس نے ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کے سامنے بھی تخریم کی ہے اور یزید کے سامنے بھی ڈٹ کے بولے ہو مگر یہاں وضوع کرتے ہو تو چہرہ پھیلہ پڑھ جاتا فرمانے لگے یہ دنیا کا بادشاہ تو نہیں نا یہ تو احکم الحاکبین کا گھر ہے جہاں میں نماز پڑھنے جاتا ہے جب بادشاہوں کے سامنے آدمی ڈر کے سر جھکا کے جاتا ہے تو وہ تو بادشاہوں کا پیدا کرنے والا ہے اس کے گھر کا ارادہ کرتا ہوں تو میرا چہرہ پینا پڑھتا ہے یہ وضوع کرنے کی کیفتی ہے نماز کی کیفتی ہے نماز پڑھنا ہے گھر میں آگ لگ گئی گھر میں جب آگ لگ گئی اللہ حافظ لوگوں نے خوب شور مچائے آگ 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 مگر زین العابدین کا سجدہ ہی پورا نہیں سرکار زین العابدین نے جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا حضور گھر میں آگ لگ گئی تھی ہم نے بجات میں سمجھن جاتا کہ آج جملہ فرمایا کہ لگے لوگوں مجھے محشر کی آگ نے اللہ محشر کی آگ نے اتنا محشر کی آگ سے بچنے میں میں اتنا ڈھوک گیا تھا کہ مجھے اس دنیا کی آگ کا خیال سبحانہ دعا سبحانہ دعا یہ نماز ہے یہ نماز ہے نماز پڑھ رہے ہیں صاحب آیا گھوم پھر کے پیروں میں پیروں کی ہنگلیوں میں گھومتا رہا مگر امام زین العابدین نماز پڑھنا تو دور کی بات سے اس کی طرف توجہ پٹھنے کی آخر کار صاحب نے اپنے موں کو کھولا اور حضرت امام زین العابدین کے انگوٹے میں اپنا حضرت امام زین العابدین کا انگوٹہ اپنے موں میں ڈالینا مگر صاحب اس وقت بھی امام زین العابدین نے اس کی طرف توجہ پٹھنے کی صاحب نے ڈس لیا مگر نماز نہیں چھوٹے یہ ماز ہے جس کو کیا صاحب نے ڈس لیا نماز نہیں توڑی اللہ رب العزت نے فرمایا اعلام کیا ہے زین العابدین یہ شیطان ہے ابلیس خود آیا تجھے بیٹھا ہے ابلیس خود آیا حضرت امام زین العابدین کا ملعون لا حول ولا قوت اللہ بللہ علیہ وسلم اتنا پڑا کیا شیطان پھا دیا یہ امام تب لوگوں نے کہا یہ زین العابدین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس علامی پیرہال جناب والا بہت بلند و بالا ذات کربلا سے ہمیں سیل کی ہی ملتی ہے بھائی کے ساتھ پہن کا کردار کیا ہونا چاہیے وہ زینب پاک سے پہن کے ساتھ بھائی کا کردار کیا ہونا چاہیے وہ حسین پاک قربانی کسی کہتے ہیں آج ہم وقت گزار کر وقت گزار کر سو جاتے ہیں ہم کرکٹ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے فلم دیکھنے کے لیے کانے سننے کے لیے وقت ہے مگر اللہ کے لیے جس نے جان دی سننے کی طاقت دی بولنے کی طاقت دی ہمارے پاس اس کا شکر یادہ کرنے کا ٹائم معاذ اللہ نہیں ہے نتیجہ ہماری نکاؤں کے سامنے ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب اللہ رب العزت جل مجدول کریم کے محبوب بندے اپنے مولا کو راضی کرنے کے کوشش کرتے ہیں اور جو کام اسلام کے خلاف ہوتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کہ دل کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور حضور کو تکلیف دے کر کہیں ہم اور آپ نے جہنم کی تیاری نہ کر لیں ماذا اللہ رب العالمین اس لیے حضور کو راضی کرنے کا کام کیجئے اور حضور علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے آپ دیکھئے کہ صاحب کربلا سے کیا سیکھ ملتی ہے کربلا سے کیا سبق ملتا ہے ہم جناب وقت قربان کر کے نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں امام حسین نے چھ مہینے کے علیہ السخر کو بھی قربان کر کے دین بچا لیا ہے اس طریقے سے قربانی پیش کی جاتی ہے ہم نعرے نعرے لگاتے ہیں میرے نبی کی کیا ہے شان بچہ بچہ ہے قربان ہرے جو قوم کمبل چھوڑ کے پجر پڑھنے نہیں جا سکتی وہ جان پربان کرے گی جو سر چھکا نہیں سکتا ہے وہ سر کٹا کے سکتا ہے یاد رکھی میں کسی پارٹی کی بات نہیں ہے یہ رسول پاک علیہ السلام کا نام ہے کم سے کب یہاں تو تم دھوکہ دھڑی سے کام نہ لو ریالیٹی کی طرف آؤ سچائی کی طرف آؤ حقیقت کی طرف آؤ صحیح مانوں میں حضور سے رشتے چھوڑنے کی کوشش کرو مدینہ دور ہے مدینے والا دور نہیں ہے دور و نزدیک کے سننے والے مکان کانِ لالے کرامت پہ لاکھوں صلی اللہ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں پہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں صلی اللہ کھڑے ہو کے پڑھ لیجئے مصطفیٰ جانے رہے ہیں مصطفیٰ جانے رہے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں صلی اللہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں صلی اللہ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں صلی اللہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیلوں کے سر بہت پہ لاکھوں صلی اللہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں صلی اللہ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں صلی اللہ جس کا جھولا فریشتے جھولاتے رہے لولیاں دیکھے قدسی سناتے رہے جس کو سینے سے آقا لگاتے رہے جس کو سینے سے آقا لگاتے رہے اس حسین ابن حیدر بھلا اوہ سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام اوہ سلام یا حسین اوہ سلام یا حسین کتنے مہے کے بھوے ہے مدیرے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں صلی اللہ جس کی ماں فاطمہ جس کا نانا نبی جس کی ماں فاطمہ جس کا نانا نبی جس کی ماں فاطمہ جس کا نانا نبی اس حسین ابن حیدر بھلا اوہ سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام اسلام یا حسین اسلام یا حسین تجھے سلام تجھے سلام تجھے سلام تجھے سلام تجھے سلام سلام تجھے سلام تجھے سلام تجھے سلام یا تو خوب جانتا ہے مولا سب کی کامش کو کوشش کو قبولیت کا شرفت فرمائے آمین تلاوت کلام سے لے سے اب تک جس نے جو کچھ سنایا مولا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنی رحمت کاملہ سے معافیت فرمائے ان تمامی کو اپنی بارگاہے بے نیاز میں قبول فرمائے آمین ایک بھٹے انداز میں جو بیان کیا گیا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنی رحمت کاملہ سے معافیتہ فرمائے آمین صحیح بولنے کا طریقہ صلیقہ توفیق اور جذبہ تا فرمائے مولا فاق ہمارے اسلامی معاشرے کو مولا فاق ہم ہمارے تمام اسلامی بھائیوں کو اسلامی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق تا فرمائے ہمارے ماجوانوں کو فیشن کی لعنے سے دور ہو کر مصطفیٰ کی سنت سے پیار کرنے کی توفیق تا فرمائے ہم سب کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرمائے ہمیں رونے والی آنکھیں اتا فرمائے عشق رسول والا سینہ اتا فرمائے ذکر کرنے والا قلب اتا فرمائے تاثیر والی زبان اتا فرمائے مولا فاق ہم سب پر اپنا خاص حضر و کرم اتا فرمائے جو بے روزگار ہیں انہیں رسک خلال اتا فرمائے نیورسنے روزگار ہیں ان کے رسک انہیں کسرت اتا فرمائے جو سہر آسیب میں مطلع ہیں مولا فاق ان کو تمام تر نسائی اور مشکلات سے رہائی اتا فرمائے مولا پاک جن لوگوں نے دعا کے لئے کہا ہے تو سب کا بھلا اتا فرمائے جو بچیاں گھر ہیں انہیں غیب سے بہترین رشتی اتا فرمائے جو علم دنیا حاصل کر رہے ہیں ان کے علم روز ترقی اتا فرمائے جو علم دین حاصل کر رہے ہیں مولا پاک ان کو شب و روز ترقی اتا فرمائے جو علماء رسول استاذی رہے ہیں مولا سب کے علمِ عمر میں خدمت میں برکتیں اتا فرمائے خلوص کے ساتھ ہم سبوں کو دینِ اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ صلیقہ و توفیق اتا فرمائے عمالِ صالحات کی توفیق اتا فرمائے ہر عمل میں اخلاص اتا فرمائے مولا پاک ہم سب کو عبادت اور ایمان کی لذت اور بٹھاس اتا فرمائے اللہ والوں کا صدقہ اتا فرمائے فرکار امام عرش مقام اور رفقائی امام حسین کا صدقہ اتا فرمائے عرش کے میدان میں پنجدن پاک کا سایہ اتا فرمائے مولا پاک ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے عطا کرنا آتا ہے جو لوگ حاضر ہیں جو اسلامی مائے بہنے حاضر ہیں تو سب کے دلوں کی خیالات سے واقف دیں ہم سب کی تمام جائز تمناوں کو پورا فرما دیں تجھے فضل فرماتے نہیں نکتا بار نہ ہو پر سے مایوس امیدوار اللہم احینا بحیات الصلاحہ وعمتنا بموت الشہداء وحشرنا فی زمرت الاولیہ وادخلنا الجنہ معلن انبیاء اللہم مرزوکنا الصحة والعافیہ والاستقامت علیل ایمان اللہم مرزوکنا زیارت حرمک و حرم حبیبک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر جات دن مولا تھی رحمت برستی ہے ان اللہ و ملائکتہ نسلون علی النبی اللہ تعالیٰ علیہ وسلموکا سلیما اللہ تعالیٰ علی سیدنا مولانا محمد وعنی آل سیدنا مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب رب انکا یوم القیامہ ببرکت نادی علی مظہر العجائی فجدہو عوما لکا فی النبائی اللہ حمد و غمد سینجلی بیعظمتکا یا اللہ وبنبوتکا یا رسول اللہ وبولایتکا یا علی یا علی یا علی وصل اللہ تعالیٰ علی خیل خلقه ونور عشی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین برحمتکا یا رحم الراحمین بحق اللہ اللہ